hi guys very warm welcome to all of you آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا میں ایک سٹوری کے بارے میں اسٹوری کا نام ہے the great automatic grammatizator اور اسٹوری کو لکھا ہے رول ڈہل اب اسٹوری کی سٹارٹنگ میں کیا دکھایا ہے ایک انسان ہے جن کا نام ہے بھولن یہ جو بھولن ہے یہ ایک electrical company کے head ہیں اور ان کی company کو ایک contract ملا تھا ایک order ملا تھا اور ان کی company بناتی ہے electronic calculators تو انہوں نے بہت اچھے calculators بنائے order پورا کرا time پہ بہت benefit ہوا بہت profit ہوا تو بڑے خوش ہیں آپ خوش ہیں اور اپنی اس خوشی کو share کر رہے ہیں اپنی company میں ایک employee کے ساتھ انہی company میں ایک لڑکا کام کرتا اس کا نام ہے نائپ نائپ بہت خوشی آ رہا ہے intelligent ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ discussion کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہم نے بہت profit کیا we have done very well نائپ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور نائپ کو بولتے ہیں کہ تم نے بھی بڑی محنت کری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب تم تھوڑا سا چھٹی پہ چلے جاؤ تھوڑا آرام کر لو تھک جاتا ہے ادمی exhaust ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں تم ہفتے دو ہفتے کی چھٹی لے لو تو نائپ کو بھی ٹھیک لگتا ہے ٹھیک ہے چھٹی دے رہے ہیں تو چھٹی لے کے نائپ گھر آ جاتے ہیں تو جو نائپ ہیں یہ جو young لڑکا ہے یہ گھر پہ آتا ہے لیکن یہ خوش نہیں ہے بہت مسٹر بھولن نے چھٹی دی ہے کام بھی اچھا کیا اس نے پروفٹ بھی ہوا کمپنی کو لیکن کہیں نہ کہیں نائپ خوش نہیں ہے نائپ اپنے گھر میں آتا ہے اور کمرے میں بیٹھتا ہے اور پھر اپنے آپ سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ میں بند تو گیا ہوں انجینئر کہیں نہ کہیں انجینئر ہی ہے کیونکہ الیکٹریکل کی کمپنی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں انجینئر بن گیا ہوں بٹ میں رائٹر بننا چاہتا تھا Always wanted to become a writer وہ بولتا ہے اپنے آپ سے تو یہ کام تو میں نے کر رہا لیکن میرا من نہیں لگتا ہے اس کام میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ اور کرنا ہے مجھے تو رائٹر بننا تھا تو بیٹھ کے کچھ نیا آئیڈیا سوستا ہے کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہے اس سے بور ہے he's not very happy with his work تو بیٹھا ہوتا ہے سوستا رہتا ہے تو اس کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے اب اس کو لگتا ہے کہ یہ جو آئیڈیا اس کے دماغ میں بڑا ریولیوشنری آئیڈیا ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے بہت بڑی آئیڈیا ہے میرے دماغ میں اب اس آئیڈیا کو بیٹھ کے لکھنا شروع کرتا ہے اس کے پر ریسرچ کرتا ہے بہت سارے پیپر لیاتا دنیا بھر کے لکھنے بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا کرتا رہتا ہے تو قریباً دو ہفتے تک یہی کرتا ہے دو ہفتے تک اپنے آئیڈیا پر ریسرچ کرتا ہے دو ہفتے پورے ہو جاتے ہیں کمرے سے باہر نکلتا ہے اور جاتا ہے مسٹر بھولن کے پاس جو اس کے باس تھے تو مسٹر بھولن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مسٹر بھولن میرے کوئی بہت بڑی آئیڈیا ہے اب مسٹر بھولن دیکھتے ہیں اس کو دو ہفتے بعد انہیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹیاں منا کے آیا ہے ہالیڈیز دیتی تھیں اس کو کہتے ہیں تم اچھے لگ رہے ہو فریش لگ رہے ہو ٹھیک ہے تو مسٹر بھولن کہتے ہیں کہ آئیڈیا کیا ہے تمہارا کیونکہ بڑا ایکسائٹڈ ہو رہا ہے جو نائپ ہے he's very excited تو مسٹر بھولن کہتے ہیں ارام سے بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں میں سنتا ہوں تمہارا آئیڈیا اور وہ تاولہ ہو رہا ہے اپنا آئیڈیا بتانے کے لئے اب بیٹھ جاتا ہے مسٹر بھولن کہتے ہیں بتاؤ اپنا آئیڈیا وہ کہتا ہے کہ مسٹر بھولن میں نے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی مشین بنائے ہیں جو مشین سٹوریز لکھے جو مشین کہانیاں لکھے آٹومیٹک اپنے آپ کہانیاں لکھے ہم اس کو بس کچھ ڈیٹا پروائیڈ کر دیں اور وہ فٹا فٹا میں کہانیاں بنا کے دے دیں ہم جس رائٹر جیسا رائٹر چاہیں اس کے جیسی کہانیاں لکھ پائیں اگر ہم چاہیں شیخسپیر کی کہانی لکھنی ہے تو شیخسپیر کی کہانی آجائے اگر ہم چاہیں رابرٹ فروس کی کہانی آنی چاہیے کوئی رابرٹ فروس کی پوئیم چاہیے تو وہ آ جائے تو ہم جیسے جس رائٹر کے بارے میں اس کو ڈیٹا دیں گے وہ ایسی ہمیں کہانی بنا کے دے دے گا ایک آٹومیٹک سٹوری ٹیلر ہونا چاہیے آٹومیٹک سٹوریز بن بن کے جنڈیٹ ہو گئے آئے مسٹر بھولن بہت ایکسائیڈڈ نہیں ہوتے یہ بات سن کے وہ کہتے ہیں آٹومیٹک سٹوری ٹیلنگ کی مشین ٹھیک ہے اگر شاید تم ایسی مشین بنا بھی لو جس سے آٹومیٹک لی کہانیاں نکلنے لگیں آٹومیٹک سٹوری ٹیلنگ ہونے لگے لیکن ہم اس مشین کا کریں گے کیا ان کہانیوں کا کیا کریں گے کس کام کی ہے ہمارے وہ کہانی ہیں اس سے کون سا پیسہ آ جائے گا مسٹر بھولن پیسے کے سب سے سوچ رہے تھے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے مسٹر بھولن کہ رائٹرز کتنا پیسہ کماتے ہیں وہ پھر کیلکولوشن بتاتا ہے کہ اس کنٹری میں رائٹرز اتنا پیسہ کماتے ہیں تو جب وہ سنتے ہیں مسٹر بھولن تو بڑے احران ہوتے ہیں ارے یا رائٹر اتنا پیسہ کماتے ہیں تو پھر وہ بتاتا ہے نائپ ان کو کیا اگر ہم مشین بنا لیں گے تو ہم بھی پیسہ کمائیں گے آپ جب ہم کیلکولوشن لگاؤ سال کم کتنا روپے کمائیں گے جب وہ کیلکولوشن لگاتے ہیں سال کے تو اتنے پیسے ہو جاتے ہیں جتنا ان کے الیکٹرک جو کمپنی تھی جس کو چلاتے تھے اس سے پیسہ نہیں آئے اس سے بھی زیادہ پیسہ آ جاتا اب ان کو بھی پھر لالا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں یا نائپ آئیڈیا تو ٹھیک ہے تمہارا چلو بناو پھر مشین اب مشین بنانے کے لیے لگتا ہے اراؤنڈ فائیو ٹو سکس منٹس اور وہ کہتا ہے نائپ کی پانس سے چھ منے لگیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ جو مشین بنے سیکریٹلی بنے آپ کسی کو بتائیے گا مت ہم سائیڈ میں ہی آپ کے جو فیکٹری ہے فرم ہے آپ کی وہاں پہ سائیڈ میں بڑا سا ایک روم لے کے بنا لیں گے مسٹر بولن کہتے ہیں ٹھیک ہے آئیم آل ان میں اس پلان میں تمہارے ساتھ ہوں اب نائپ بنانا شروع کرتا ہے چھ منے لگتے ہیں چھ منے میں بن کے تیار ہو جاتی ہے مشین بہت بڑا کمرہ ہے جہاں بنائی گئی ہے اور مشین بھی بہت بڑی ہے بہت ساری تارے لگی ہیں بہت بڑی سی مشین بنی ہے ٹھیک ہے ایک مشین بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اب وہ دکھاتا ہے نائپ مسٹر بولن کو دیکھو چھ مہینے ہو گئے میں نے مشین بنا دی ہے اب آپ آکے اس کو ٹرائے کرو اب ٹرائے کیسے کریں گے وہ مسٹر بولن کو بولتا ہے کہ آپ اس میں ٹائپ کرو جو بھی آپ کو انپوٹس دینے دو ویسے نکل کے آ جائے گی اس میں سے ایک سٹوری تو مسٹر بولن اس میں اچھ انٹری کرتے ہیں انپوٹس دیتے ہیں لیکن جو سٹوری نکل کے آتی ہے جلدی بہت آ جاتی ہے مطلب لیس دن ہاف آ منٹ آدھے منٹ کے اندر ہی سٹوری نکل کے آ جاتی ہے لیکن وہ کچھ بڑی اوٹ پٹنگ سی سٹوری ہوتی ہے کوئی اس کا سر پیڑ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اس کو کہ یاڑ دیکھو میں نے آپ کو بولا تھا مسٹر بولن کہتے ہیں نائب کی possible نہیں ہے theoretically تم نے possible بولا but practically possible نہیں ہے practically ہو نہیں پا رہا دیکھو جو ہم کر رہے ہیں تو تو نائب کہتا ہے یہ first time تو چیزیں غلط ہو ہی جاتی ہیں آپ second time try کرو second time try کرتے ہیں مسٹر بولن پھر inputs دیتے ہیں پھر ایک کہانی نکل کے آتی ہے اب کہانی ٹھیک ہوتی ہے لیکن جو sentences ہوتے ہیں اس میں space نہیں ہوتا سب جڑے ہوتے ہیں جیسے مانلی جو آپ بولے my name is میں بولتا ہوں my name is sahil تو my name is sahil میں space ہوتا ہے نا my کے بعد name کے بعد اس کے بعد ایسے تو space نہیں تھا ایک صد لکھے ہوا آ رہا تھا sentence تو نائب کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں at least story تو آ رہی ہے space کی تو گڑا بڑا ہے third time میں صحیح ہو جائے گی مسٹر بولن پھر اس میں inputs کرتے ہیں third time میں ٹھیک آتا ہے third time میں output ٹھیک آتا ہے اور ایک story تیار ہو کے آ جاتی ہے آدھے منٹ کے اندر آپ سوچئے دنیا کوئی writer آدھے منٹ کے اندر story نہیں لکھ سکتا story لکھنے بہت time لگتا ہے tough task ہوتا ہے سوچنا پڑتا ہے creative ہونا پڑتا ہے لیکن وہ تو machine تو آدھے منٹ سے اندر میں لکھ رہی تھی story تو اب انہوں نے لگتا ہے بہت بڑی ہے چیز ہے اب پھر دھڑا دھڑا نائب stories بنانے لگ جاتا ہے اس میں inputs دیتا ہے بہت سائی stories نکلتی ہیں نکلتی جاتی ہیں stories اب ان stories کو پھر وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں اب بیچتے کیسے ہیں کچھ stories میں author کا نام ہوتا ہے نائب اپنا نام ڈال دیتا ہے author کی جگہ کچھ stories میں author کا نام وہ رکھتا ہے ballin کا اور کچھ stories میں اپنے آپی fake name بنا لیتا ہے authors کے جو exist نہیں کرتے کہیں پہ بھی اپنے آپی fake name ڈال دیتا ہے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے پیسہ بہت آنا شروع ہو جاتا ہے نام بھی ہو جاتا ہے پھر سب کا ہر جگہ نائب کا ballin کا نام ہوتا ہے تو mr. ballin تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئیہ پیسہ بھی آ رہا ہے کچھ محنت بھی نہیں کرنی بٹھ رہی ٹھیک ایسے اپنے آپ انپوٹس کرنے ہیں وہ مشین اپنے آپ بنا کے دے رہی ہے stories اور نام بھی ہو رہا ہے پیسہ بھی آ رہا ہے اب mr. ballin کو لگتا ہے کہ short stories تو ہم نے بہت لکھ لیں اب ہمیں ایک بڑی novel لکھنی چاہیے وہ لگتا ہے کہ بڑا writer وہ ہی ہوتا ہے جو بڑی novels لکھتا ہے جا کے نائب کو بولتے ہیں کہ نائب ہم نے short stories تو بہت لکھ لیں let's try some bigger novel ہم بڑی ایک novel لکھتے ہیں اس سے ہم کو پیسہ بھی زیادہ ملے گا اور ہمارا نام بھی زیادہ ہوگا نائب کو لگتا ہے ٹھیک ہے رہے mr. ballin تو نائب کہتا ہے لیکن time لگے گا مجھے تھوڑا machine کو upgrade کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا تھوڑا اس کو بڑا کرنا پڑے گا اس میں تھوڑا سا changes کرنے پڑیں گے وہ کہتے ہیں ہاں time لے لو اور وہ time لیتا ہے اور کچھ time بعد machine بن جاتی ہے اور machine ایسے بنتی ہے کی پھر وہ mr. ballin کو دکھاتا ہے آپ try کرو اور machine ایسی ہے کہ جیسے car ہوتی ہے car سے جاتے ہو آپ گیرے ڈالتے ہو آپ پورا اس کو start کرتے ہو اس type سے بنتی ہے car جیسی بن جاتی ایک بڑی سی machine ہے پورے کمرے میں ایک seat ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے اس میں آپ inputs کرتے ہو کہ مجھے اس writer جیسے novel لکھنی ہے جیسے میں نے بولا آپ choose کریں گے کون سا theme ہے novel کا horror ہونی چاہیے suspense والی ہونی چاہیے funny ہونی چاہیے تو آپ theme select کروگے کتنے page کی ہونی چاہیے کس writer کے جیسے لکھنی ہے آپ کو آپ کو shakespeare کے جیسے چاہیے یا آپ کو munshi frame chan جیسی چاہیے جس بھی writer کی طرح آپ چاہیے آپ اس میں بس writer کا نام ڈالو اور theme ڈالو کتنے page کی چاہیے وہ نکال کے دے دے گا آپ کو تو بڑے خوش ہوئے بولن تو بیٹھ جاتے ہیں وہ try کرتے ہیں machine کو لیکن پہلی بار میں ٹھیک نہیں آتی novel نکل کے پھر بولن کہتے ہیں بڑی جلدی وہ patience lose کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پہلی بولا تو نائب یہ possible نہیں ہو پائے گا دیکھ لو cast وہی نگل کے آ رہی ہے نائب کیا تھا آپ اتنی جلدی patience lose کر دیتے ہو wait for some time ایک پر آؤ try کرو ٹھیک سو try کرو آپ نے کچھ جو inputs ہیں وہ کلٹ ڈالیں آپ نے ٹھیک سو machine کو operate نہیں کیا وہ کہتے ہیں اچھا second time try کرتے ہیں اس بار novel ٹھیک آتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں ایک decent سی novel آ جاتی ہے اب پھر novel سے اپنے شروع کر دیتے ہیں اب اور famous ہو جاتے ہیں لوگ پیسہ ہی اور آتا ہے novel میں پیسہ زیادہ ملتا ہے کیونکہ مہد آ لگتی ہے novel لکھنے میں اب ان کے اندر لالا چاہ جاتا ہے اور نائب کے اندر بہت لالا چاہ جاتا ہے especially تو نائب کے اب ایک کام کرتے ہیں ہم جتنے بھی writers ہیں نا ہمارے country میں ان سب کو ہم خرید لیتے ہیں اپنے اندر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اندر ہی کام کریں گے تو وہ کہتے ہیں بھولن یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بچکانہ باتیں ایسے کیسے ہو جائے گا وہ کہتا ہے میں نے اپنے country کے 100 top writers کے لیسٹ بنا لی ہے میں ان سب کے پاس جاؤں گا اور ان کو میں بولوں گا کہ ہم آپ کو lifelong کے لیے پیسے دے دیں گے ایک ساتھ ہم lifelong کے لیے پیسے دے دیں گے ایک contract sign کروا لیں گے اب آپ stories لکھو گے نہیں ہم نے آپ کو پیسے دے دیا زندگی بھر کا ایک ساتھ دے دیا پہلے ٹھیک ہے اب آپ آپ stories نہیں لکھو گے ہم آپ کی stories لکھیں گے لکھیں گے کیا مطلب machine سے ہی لکھوائیں گے automatic جو machine ہیں ان کی نام آپ کا ہم use کریں گے کیونکہ ان کا جو top 100 writers ہیں ان کا fame بہت ہے تو اس کے درہو پیسہ کمانا چاہتا تھا نائپ مسٹر بولن کہتے ہیں مجھ لگتا نہیں ایسے writers راجی ہو جائیں گے تو میں لگتا ہے ایسے writers راجی ہو جائیں گے جو تم سوچ رہے ہو مطلب تم کھالی بنا رہے ہو نائپ نائپ کہتا ہے let me try تو بڑے determined ہوتا ہے نائپ سو اپنے ہاتھ میں کے لسٹ ہوتی ہے سو top writers کی نکل جاتا ہے لے کے تو پہلے writer کے پاس جاتا ہے writer مانا کر دیتا ہے میں نہیں کروں گا سنتا ہے اس کی بار writer مانا کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں ہم نہیں ایسے کریں گے second top writer کے پاس جاتا ہے اور second top writer کو گصہ آ جاتا ہے کہ مطلب ہماری creativity کو آپ پیسو سے دول رہے ہو ٹھیک ہے تو گصے ہوتے ہیں بہت اس کو بہت offensive ہو جاتے ہیں writer second جو دوسرے writer ہیں تو بڑی ان کو پھر بھاگنا پڑتا ہے وہاں سے نائپ کو تو نائپ کو تھوڑا لگتا ہے ایک جھٹکا تو لگتا ہے کہ پتا نہیں یہ پورا ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یہ جو میں saw writers کی list لے کے جا رہا ہوں لیکن پھر بھی وہ disappoint نہیں ہوتا third کے پاس جاتا ہے اب third writer جو ہے وہ ایک lady ہے ٹھیک ہے بہت famous ہیں بہت famous ہیں وہ ٹھیک ہے مدر top writers میں سے ایک تھی وہ country کی تو پہنچ جاتا ہے اور وہ ان سے بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو lady ان کی بات سنتی ہے پر وہ نہیں وشواس نہیں ہوتا وہ کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا اس تو سب تم جھوٹی موٹی باتیں کر رہے ہو ایسے کس ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے نائپ ایک بار آپ چل کے ہماری machine دیکھ لو madam آپ ایک بات چیک کر لو ہماری machine آپ try کر لو جو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دکھاؤ machine تو machine دکھاتا ہے نائپ ان کو اور جو writer ہے ان کو وہاں پہ کہتا ہے آپ operate کر کے دیکھ لو ایک بار اس machine کو تو جو writer ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں machine کو operate کرتی ہیں اور سچ میں پھر ایک novel اب نائپ بولتا ہے باہلن کو خوش ہو جاتا ہے کہ باہلن آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس writer نے یہ تیلنٹڈ writer ہے country کی top writers میں سے یہ کہ اس نے کیوں کیا sign جو اس نے sign کیا contract کیوں کیا تو بتاتا ہے نائپ وہ اس لئے sign کیا کیونکہ جو ہماری machine ہے وہ کہیں کہیں اس سے better لکھ رہی ہے اور اس نے اس چیز کو پرکھ لیا writer نے اسی لئے اس نے sign کیا اس کو بات سنجھ میں آتی ہے باہلن کو تو لگتا ہے کہ ہاں شاید نائپ کی بات میں کچھ ہے dumb ہے اب ایسے کرتے کرتے وہ جو 100 writers کے لئے اس تھی اس میں around 75% writers راجی ہو جاتے ہیں lifetime contract sign کر دیتے ہیں نائپ پہ ساتھ اب قریباً کہانی میں دکھایا around 1 سال ہو گیا ہے 1 سال ہو جاتا ہے اور اب جو country میں ٹھیک ہے جتی بھی novels آ رہی ہیں انگلیش کی novels اس میں more than half more than half نائپ کی جو machine ہے automatic machine اسی سے نکل رہی ہے مطلب سوچیں انگلیش میں جتنی بھی novels آ رہی ہیں اس میں 50% سے زیادہ جو novels آ رہی ہیں جو stories آ رہی ہیں وہ اس automatic machine سے ہی نکلتی ہیں تو اتنا زیادہ ایک سال سے بھی کم ٹائم میں اس automatic storytelling machine کا اتنا زیادہ dominance ہو جاتا ہے market میں ٹھیک ہے تو بہت پیسہ بھی آ گیا ہے پھر تو ان کے پاس نائپ اور بولن کے پاس ٹھیک ہے اب end میں دکھایا گیا ہے اس میں کہانی کے end میں کہ دھیرے دھیرے سائے writers مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ اس machine کو بیٹ کر پانا مشکل ہو رہا ہے تو writers مجبور ہو رہے ہیں اور مجبوری میں ان کو sign کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ market میں جو بگ رہی ہیں کتابیں وہ اسی سے بگ رہی ہیں ساری جو automatic machine سے نکل رہی ہیں تو ان کو بھی اپنا bread and butter چاہیے writers کو تو پریشان ہوتے ہیں ان کو income میں problem آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کافی end میں دکھایا ہے last میں کہ ایک writer ہے اس کے گھر میں اس کے round 9 کے آس پاس بچے ہیں اور they're starving بہت ہنگری ہیں بھوک لگی ہے لیکن problem ہو رہی ہے کیونکہ اتنا پیسہ نہیں ہے writers کے پاس جو writer کا دکھایا ہے end میں اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالے تو اس کے پاس مجبوری ہے ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے بچے بھوکے اور دوسری طرف table پہ contract پڑھا گیا life time والا contract جو nike نے دیا تھا sign کرنے کو تو اس کے سامنے ایک confusion والی state ہے کی کیا وہ اپنی creativity کو دعوت پہ لگائے یا پھر نہیں کرے گا تو مجبوری ہے بچے اس کے بھوک سے پرشان ہے تو اس طرح سے کہانی کینگ کری گئی ایک طرف بچے بھوک سے پرشان ہے اور ایک طرف اس کے رائٹر کے lifetime contract پڑھا ہے تو کس کو چوز کرے گا تو یہ ایسے کر کے کر پائیں گے اگر یہ story اچھی لگی اور میری story tearing آپ کو پسند آئی تو اس کو شیئر ضرور کر دیجئے گا have nice day bye take care